بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپیک اوپیک کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس کا ایبریویشن ذرا دیکھتے ہیں پہلے او سے ارگنائزیشن پی سے پیٹرولیم ایس سے ایکسپورٹنگ سی سے کنٹریز ارگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز مطلب یہ ان ملکوں کی ارگنائزیشن ہے جو دنیا میں کیا کر رہے ہیں پیٹرول یا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ ارگنائزیشن بنائی ہے اس کے بارے میں چار پانچ سوال بن سکتے ہیں کمیشن کے ایکزیم میں ایک تو یہ کہ یہ بنی کب تھی تو یہ بیٹا انیس سو ساٹھ میں بنائی گئی تھی کہاں بغداد میں بغداد مقالب اراق ہے اراق میں یہ بنائی گئی تھی اس کی بنیاد رکھی گئی اچھا یہ بنائی کیوں گئی تھی اب دیکھیں اس سے پہلے اوپیک سے پہلے جو آئل تھا اس کی کتنا نکالنا ہے آئل کی قیمت کیا ہوگی یہ سارے کی ساری امریکہ کی ساتھ کمپنیاں تھی جنہیں سیون سسٹرز کہا جاتا تھا وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی ان کا تیل نکالنا تیل ایکسپورٹ کرنا اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنا یہ سارا کام وہ جو سیون سسٹرز جو کمپنیز تھی جنہوں میں آپ دیکھیں کہ یہ شیل اور یہ ایکزون میں پھر باقی ساری زم ہوگئی بات میں یہ ساتھ جو آپ کہہ لیں کہ سسٹرز ارگنیزیشن جو تھی کمپنیز جو تھی یہ دنیا کی تیل کو سپلائی کنٹرول کیا کرتے تھے اب تیل میکسیمم ان ملکوں میں نکل رہا تھا کون سے ملک ہیں جی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایران ہے عراق ہے قویت ہے سعودی عرب ہے اور ونزویلہ اب انہوں نے کہا کہ تیل ہمارا نہ ہمارے تیل کی قیمت میں کنٹرول ہے نہ ہمارے پاس یہ کنٹرول ہے کہ ہم نے کتنا تیل نکالنا ہے کتنا نہیں نکالنا ہے یہ سارا تو امریکہ یا اس کی کمپنیاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیوں نہ ہم ایک ایسی ارگنیزیشن بنائے ملکے جس میں ہم اس بات کو ڈیسائیڈ کریں کہ کس ملک نے کتنا تیل نکالنا ہے اور تیل کو ہم نے آگے بیچرا کیسے ہے پیمنٹ ڈالر میں کرنی ہے کس میں کر دیں وہ سارا میکنیزم کون سا ملک کتنا تیل نکال سکتا ہے وہ سارا ڈیسائیڈ کرنے کے لئے انہوں نے کیا بنائی اوپیک بنائی کب کی بات ہے یہ انیس سو ساٹھ کی بات ہے بغداد میں یہ بنی تھی فاؤنڈنگ میمبر اس کے یہی پانچ تھے ایران ایراق کوئیت سعودی عرب اور وینز ویلا یہ پانچ اس کے فاؤنڈنگ میمبر تھے پھر بعد میں بہت سارے ملک اس کا حصہ بنتے گئے تو اس کا جو ایڈکوارٹر ہے آج کل وہ جو ہے وہ ویانا آسٹریہ میں ہے یورپ کا ملک آسٹریہ میں اچھا جب انیس سو ساٹھ میں یہ بنائی گئی تو اس وقت اس کا ایڈکوارٹر جو تھا پہلے پانچ سال تک مطلب ساٹھ سے پہنسٹر تک یہ جنیوہ میں رکھا گیا سوزر لینڈ میں بعد میں پھر اسی آسٹریہ میں شیفٹ کر دیا گیا ٹھیک ہوگا جس کا سیکٹری جنرل کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ہاتم الگیس اس کا نام ہے یہ جو اینجی سیکٹری جنرل ہے وہ پیک کے ان کا تعلق کوئیت سے ہے یہ کوئیت سے ہیں اس وقت میمبر کنٹریز کتنی ہیں جی سوال پوچھ سکتا ہے بارہ ہیں پہلے تیرہ تھے پہلے چودہ تھے دوزار نے اس میں قطر چھوڑ گیا تیرہ رہ گئے اب دوہزار چوبیس کی اندرہ انگولہ بھی اسے چھوڑ گیا گولہ نے بھی کیا کیا اسے دوزار چوبیس میں چھوڑ دیا ہے تو اب جو میمبر کنٹریز ہیں اوپیک کے وہ کتنے ہیں بارہ ملک ہیں پوچھا جائے گا آپ سے تیرہ نہیں کرنا تیرہ غلط ہو جائے گا اس طرح سے اوپیک کے بارے میں یہ سوال بن سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میں سمجھا پایا ہوں گا ہمارے لیکچر اس طرح سے اچھے لگے آپ کی ہیلپ کر رہے ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ